تیس سال کی میند سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونڈا ہو کہ اس کو ہٹائے اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کے پر ٹیر گیس شیلنگ کی لاتھی چارج کی جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھیں ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا وہ خوف ختم ہو چکا ہے اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا سیدھا سیدھا خون ہونا تھا انہوں نے ان کو اشتیال دے رہے تھے انہوں نے ریائٹ کرنا تھا اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی میں گاڑی میں بیٹھا تھا میں کیا کر سکتا تھا مجھے تو نہیں پتا نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ میں بول سکتا تھا مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے وہ تو بعد میں میں نے تصویریں دیکھئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں وہاں قتل عام ہونے کی اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے یہ جو آپ حالات ہیں یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات